موسیقی موسیقی بھائشن سنتے سنتے کان پک گئے آٹا بجلی پیٹرل مہنگا کرنے والی حکومت سیٹیفائیڈ چور ہے آپ کو اپنی چوری کا حساب دینا ہوگا مریم نواز وزیراعظم پر برس پڑی آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ٹکٹ لینے والے بھی نہیں ملیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشین دھاندلی کا نیا پلان قرار دے دیا مزید بولین چیرمن نیپ کی توسی سامنے آئی تو رد عمل دیں گے باقی کسی ایکسٹینشن کے گناہ میں وہ شامل نہیں تھی لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین لگانے کے جالی اندراج کا انکشاب نواز شریف کے شناختی کارٹ پر ویکسینیشن کا اندراج کوٹ خاجہ سعید ہسپتال میں کیا گیا دستاویز کے مطابق نواز شریف کو سائن اوک کی پہلی خوراک بائیس ستمبر کو لگی مریم نواز نے نواز شریف کی ویکسینیشن مزید کا خیز اور حکومتی نظام پر سوال یا نشان قرار دے دیا ادھر پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے تحقیقات کے لیے ایف پائیے کو خط لکھ دیا نون لیگ کا انتقابی اصلاحات کمیٹی میں شمولیت سے متعلق بیان مولانا فضل رحمان کا نون لیگ سے شدید احتجار ذرائع کے مطابق فضل رحمان کا شاید خاکان عباسی سے رابطہ کہا جے یو آئی کسی پلیٹسپرم پر امران خنک کی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے گی نون لیگ کو کسی بھی معاملے پر پی ڈی ایم کو اعتماد میں لینا ہوگا امجد پرویس کی جگہ ارفان قادر ایون فیلڈ ریفرنس اپینوں میں مریم نواز نے نیا وکیل کر لیا ایک ماہ کی محلت دینے کی استدعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی وکیل کے نانے پر تاثر ملتا ہے کہ آپ تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس نیب نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست دائر کر دی تیس روز میں فیصلہ کرنے کی استدعہ عدالت نے سماعت چھے اکتوبر تک ملتوی کر دی کراچی میں بادل برس پڑے گلستان جوہر، ملیر، دنبا گوٹ، شارع فیصل، کارساز اور اعتراف میں بارش کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بوندہ باندھی محکمہ موسمیات کے سندھ کی دیگر شہروں میں بھی بارشوں کی پیشکوئی سلسلہ پچیس ستمبر تک جاری رہے گا پنجاب میں آسمان پر بادلوں کے دیرے قصور میں مسلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیریاب لنڈا بازار میں قستہ حال مقان کی چھت گر گئی شہری زخم پی ای سی ایچ ایس سوسائیٹی نے نالے کی ارازی پر پوری مارکیٹ بنا دی انہتر دکانوں کے باعث نالہ چوڑا نہیں کر پا رہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں محمود آباد نالہ چوڑا کرنے سے متعلق کیس میں کئی ایم سی کے وکیل کے دلائل عدالت نے معاملے پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی این ایڈی یونیورسٹی سے فیزیبلیٹی ریپورٹ لے کر جمع کرانے کی ہدایت سپریم کورٹ نے خواتین کی براست کے حوالے سے بڑا فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ خواتین کو براست میں حق اپنی زندگی میں ہی لینا ہوگا خواتین زندگی میں اپنا حق نہ لیں تو ان کی اولاد دعویٰ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے بشاور کی رہائشی خواتین کے بچوں کا نانا کی جائدات میں حق کا دعویٰ مسترد کر دیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کامیاب پاکستان پروگرام کی منظوری دے دی پہلے مرلے میں بلوچستان، خیوہ پختونخواہ، آزاد کشمیر اور گرگل بردستان میں شروع کیا جائے گا سٹیل میلز ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے گیارہ ارہ روپے کی بھی منظوری وزارت داخلہ کی سمری پر فرنٹیر کانسٹیبلری سینٹر کے قیام کے فنڈز بھی منظور ایل این جی کی مسلسل مہنگی بولیاں موصول ہونے پر حکومت نے نئے حکمت عملی تیار کر لی ایل این جی کے سولہ کارگو کی خریداری کے لیے پیپرن رول سے استثناء دے دیا گیا اقدام کا مقصد تین دن میں ریسپونس ٹائم سے چھوٹ اور کمپنیز کو بہتر ڈیل کا موقع فراہم کرنا ہے بیرون ملک کا ساتھ سے چھوٹانے اور ٹیکسٹوری کے خلاص سخت اقدام کا فیصلہ ایف بی آر ذرائع کے مطابق نوٹس کا جواب داخل ناکرانے پر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی جبکہ بیرون ملک سے رقم کی غیر قانونی ترسیل میں معاملہ ترس سات سال قید اور پانچ کروڑ روپے جرمانے کی سزا بھی ہو سکے گی افغانستان میں پنپتہ انسانی اور معاشی بہران دنیا کی توجہ مانگ رہا ہے مالی اور انسانی امداد افغانوں کو بہران سے نکلنے میں مددگار ہوگی حضور خارجہ شاہ محمود قریشی کی یو این ہائی کمیشنر برائے مہاجرین اور ریڈ کراس کے صدر سے ملاقات میں گفتگو شاہ محمود قریشی کی آسٹریہ سلووینیا اور قطر کے ہم منصبوں سے بھی ملاقات ہیں دو طرف تعلقات کسیر الجہتی شعبوں میں تاغن کے فروغ اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن بلینڈری منصوبے پر وزیراعظم عمران خان کے موت طرف یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا دنیا پاکستان کے ٹین بلینڈری منصوبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے تمام ممالک کو اپنی ذمہ داری سمجھ نہ ہوگی ماحول کی بہتری کے لیے عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے کرونا کی شرعہ میں بدستور کمی مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ آٹھ نو فیصد رہی ایک روز میں دو ہزار تین سو ستاون نئے کیسز رپورٹ اٹھاون افراد نے دم توڑا انسی او سی کے مطابق پنجاب میں بیس خیبہ بختونخواہ میں انیس اور سندھ میں پندرہ افراد نے دم توڑا صدر مملکت کی اہلیہ سبینہ آلپی کرونا کا شکار فیٹ میں لکھا تھوڑی سی کمزوری کے علاوہ خیریت سے ہیں ملک میں ڈینگی مچھر کے حملے کابو سے باہر ہونے لگے پنجاب میں ایک روز میں ڈینگی کے باندھوے مریض رپورٹ اسلام آباد میں بھی مزید تیرہ مریض سامنے آگئے مزید ریالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ڈینگی کی صورتحال پر غور عثمان بزدار کی مطالقہ محکموں کو انصداد ڈینگی پلان پر صوفی سے دمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت خود نگرانی کریں گے بچوں کو دو قطرے پلائیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں ملک میں انصداد پولیو مہمتہ چواتھا روز پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پانچ برس تک کے بچوں کو انصداد پولیو ویکسین پلانے میں مصروف بچوں کو ویٹمن اے کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے قومی کرکٹرز سے سجا نیشنل ٹی ٹونٹی کب کا میلہ راولپنڈی میں شروع چوکوں چھکوں کی برسات ہونے کو تیار پہلے میچ میں ناظرن کا ٹاس جیت کر بلوچستان کے درمیان فیلنگ کا فیصلہ دوسرے میچ میں شام ساڑھے سات بجے خیب پختونخواہ اور سینٹر پنجاب کی ٹیمیں مددے مقابل ہوں گی پشتون کلچر ڈے پر بلوچی ثقافت کے رنگ بھی کھر گئے کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تقریبات جامعہ بلوچستان میں روایتی لباس زیبتن کیے نوجوانوں کا خوب حلہ گلہ ڈھول کی تھا پر رکس بھی کیا نوجوانوں کا کہنا ہے کلچر ڈے منانے کا مقصد پشتون روایات کو زندہ رکھنا ہے موسیقی